سیاہ رات میں زندہ گدر پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاعتی ہے جدائی آپ کی اس پر خاک کا بستر کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں ایک سنو سکینہ سنو ہاں سکینہ کہانی سنو ہاں سکینہ کہانی سنو ایک شہنشاہ تھا ہاں سکینہ ایک شہنشاہ تھے اس رب میں رہا کرتا تھا اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اخترا تھا لر پہ جبریل صدربان رہا کرتا تھا اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا اس کے درواز سے قالی نہ کوئی جاتا تھا اسما اس کی سقاوت کی قسم کھاتا تھا ہاں سکینہ کہانی سنو ہاں سکینہ کہانی سنو اس کے بابا کو دریعلم کہا جاتا تھا ماں نے شہزادی یہ کون ہے لقب پایا تھا اس کے بیٹوں میں نظر رکھ سے نبی آتا تھا بیٹیوں کو گلپا کیسا کہا جاتا تھا اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی ہاں سکینہ کہانی سنو ایک دن کیا ہوا ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کندہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا عشقیہ نے اسے پھر درشت بلا میں گیرا تین دن تک اس پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی آم ہر ایک جور جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے ہاں سکینہ کہانی سنو اس کے ایک بیٹے کی سینے میں سنا ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھے دی لاش پا مال بھتی جے کی بھی مقل میں ہوئی بے زبان قتل ہوا اس کا چھوڑی اس پہ چلی اس شہن شاہ کے کلے پہ غریبی چھائی اجھ گئی سارے دیر شاہ میں غریب آئی ہاں سکینہ کہانی سنو خیمے جلنے لگے نزیک سے تم پر آئی اس شہن شاہ کی بچی نے تمہ چھکھائی آنے زخمی ہوئے قوانکھ اسے ٹپکاہائی ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائی جلد داون کو لیے گھنج شہیدہ میں گئی رس گردن میں بندی شام کے زندہ میں گئی ہاں سکینہ کہانی سنو پھر سکینہ نے کہا پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہا بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیے زندہ قصہ آخر ہوا نینہ اینا تم کو میری جان بولی رو رو کے سکینہ پھو پی اب نیند کہا تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آٹی ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے ہاں سکینہ کہانی سنو بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا خصہ ہے اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھئیہ ہے میرا صغر ہے لائنوں نے جسے مارا ہے میرے داتوں حبوبی جان میری جاتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے ہاں سکینہ کہانی سنو جس کو سینے پہ شہنشاہ کے نیند آتی تھی دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پاسی تھی اپنے بابا کے جدائی میں مری جاتی تھی اس شہنشاہ کے بیٹی وہ سکینہ میں ہوں جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں ہاں سکینہ کہانی سنو ختم جب ہائی اے ریحان کہانی یہ ہوئی وہ جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی تھا میں زنجیر نکاہت سے اٹھا ایک قیدی ایک ننہی سی لہد کابتے ہاتھوں سے بنی سشہنشاہ کا گودھی میں لہو روتا تھا وہ حسینہ کا بسک شور بپا ہوتا تھا